ہلو اسے شباز صدیق ٹوڈے ہی لنھا ہاو ٹو کریئٹ آن لائن سٹور یزنگ ورڈ پریس تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل لیکن لازمی دبا دیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں تو سب سے پہلے ہم نے جانا ہے ورڈ پریس کی ویب سائٹ پر یہاں سے لیٹس ورزن جو ہے ورڈ پریس کا وہ ہم نے ڈاؤنوڈ کرنا ہے اس کو میں انسپ کرتا ہوں اب میں اس کے اندر ورڈ پریس میں ساری فائلز کو کپی کرتا ہوں امدین جاتا ہوں جہاں میں نے اپنا سارے پر انسٹاال کے ہوا ہے تو انہیں اپنا سارے پر جو سے درائیو میں انسٹاال کیا ہوا آہ میں ساری فائلز کو کوپی کرتا ہوں میں اپنا سیڈ ڈرائیو میں میں اپنا سرور انسٹارل کیا تو اپنے سرور میں جا کے اجری ڈاکس میں میں بنا ہوں گا ایک فولڈر اور مسرور میں وقت سرور شفیر لیکن میں سرور کرو تو آپ کو اپنا سرور شفیر کرنے والمینوں کا بپر من بارے سامتے کرو جو سارا پیکجر پیسٹ ہو گئے تو اب چلتے ہیں ہم اپنے سرور سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سرور سٹارٹ کیا ہماری رہتے ہیں براؤزر میں براؤزر میں سلاش ہم نے نام رکھا ہے اس کا پورجیکٹ کا ویب سائٹ کا ویب سائٹ اب دیکھیں کہ سیٹ اپ سٹارٹ ہو گئے پس سے پہلے ہم نے لینگویس سیلیکٹ کرنی ہے ہم بائی ڈفائل انگلیس سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے جس میں آپ نے ڈیٹا بیس کا نیم یوزر نیم پاسور اور ہوسٹ یہ چار چیزیں اور پریفکس بتانا ہے یہ پانچ پیرامیٹر ہم نے انسٹال کرتے ہیں اب ہم نے ڈیٹا بیس تو بنائی نہیں ہے ہم آئیں گے پی ایچ پی ایڈ من میں لوکل ہوسٹ کے ہو کرو سلش ٹی ایچ پی ایچ میں ایڈ من لوکل اب یہاں پر جب ہم اس کے پینل پر آگئے ہیں پی ایڈمن کے تو ابھی یہاں پر ہم نے ایک ڈیٹا بیس کرنی ہے نیو پر کلک کیا میں نے نام رکھتا ہوں می ویب کے نام سے میں نے نام رکھ دیا کلیٹ کر دی ابھی ایک الحال اس میں کوئی ٹیبل نہیں ہے کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہماری جو ڈیٹا بیس ڈیٹی ہے لیکن ہمارے پاس نام آگے ہم نے مائی ویب کے نام سے ڈیٹا بیس کا نام رکھ دیا اور آگے باقی فردر یوزر اور پاسورٹ کی بارے میں بتاتا ہوں اب ڈیٹا بیس کا تو نام ہم نے رکھ دیا مائی ویب کے نام سے اب یوزر اگر آپ کر رہے ہو لوکل اوست پر کام تو لوکل اوست میں جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے یوزر نے وہ روٹ ہوتا ہے اگر آپ نے چینج کیا ہے یا آپ نے نیو یوزر بنا کر کام کے پر تو then you can put وہ والا یوزرنیم پاسورٹ بائی ڈیفالٹ جو ہوتا ہے پاسورٹ ایمٹی ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی رکھا ہے تو so then you can use that one اس کے بعد لوکل اوست سرور ہوسٹ جو ہمارا ہوسٹ کا نام ہے وہ لوکل اوست ہے اور ہم نے ایک پریفکس رکھنا ہے وہ ہے ڈیوی پی انڈرسکور یہ مست نہیں ہے کہ یہ ہونے چاہیے لیکن ابھی ہم فیلحال یہ ہی رکھیں گے اگر آپ نے ڈیٹا بیس کے ٹیبل کے نام کے پریفکس چینج کرنا ہے تو then you can change submit کیا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ run the installation اب ہم installation start کرتے ہیں installation start ہوئی تو ہم سے وہ کچھ مزید پوچھ رہا ہے کہ آپ نے site میں title کہتے ہیں site میں title کہتا ہوں my my website میں لکھتا ہوں my website username 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 فیلحال admin so اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنا username رکھیں جو strong اور dummy emily اس کے بعد ہم نے click کیا install wordpress جو انسٹال ہو چکا ہے اب ہم جاتے ہیں لوگن کرتے ہیں لوگن کرتے وقت ہم نے جو پاسورٹ یوزر نیم رکھا تھا وہ ایڈمن اندن پاسورٹ بھی ایڈمن ہی رکھا تھا تو ہم اس کو کہل لیتے ہیں لوگن تو ہم ورڈپریس کے ایڈمن پینل میں لوگن ہو گئے ہیں اور یہ ہے ورڈپریس کا بیکنڈ ڈیش بورڈ اب یہاں پر آپ کے پاس ساری چیزیں بریوں اس میں آپ کے پاسپوسٹ میڈیا پیجیز کمنٹس اور tempt Compairنس میں کچھ منیز ہیں اندھن پلگنز یوزرurdس ٹول اند سیٹنن اس میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کے پاس سیٹ ہو گیا سیک مسورٹ لایم اگر آپ کوہ ساتیں پے گانیا سو ہیں پوسٹ پر کلک کریں是啊 a爸 seventh آجے گا و آپ کے ساری اندelly ایک نیو جایے رکھا سانا پونہ پیل plupart ہیں ابھی پلحال ہمارے پاس ایک ہی پوسٹ جو ہے بائی ڈپالڈ ہیلو ورڈ کے نام سے پوسٹ کریٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد میڈیا ہے میڈیا میں ہمارے پاس جتنی ایمیجز ہوں گی جتنی فائلز ہوں گی اور سارے کی ساری اس میں آ جائیں گی اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پیجز یہاں پر ہم پیجز کریٹ کریں گے اپنی ویب سائٹس ریلیٹڈ جیسے ہوم آب آوٹ اس کونٹیکٹ اس سرلسز ٹرمز ان کنڈیشنز پرائیویسی پولیسز ان سب کے پیجز کریٹ کریں گے ابھی فیلحال بائی ڈیفال دو پیجز کریٹ ہے اسی طریقے سے یہاں پر آ جائیں گے اس کومنٹس میں ہے کومنٹس کے مینیوں میں ہمارے پاس سارے کومنٹس آ رہے ہوں گے ہماری ہر پوسٹ کے یا پیج میں جہاں پر بھی ہم نے کومنٹ ہلو کیوں ہیں اس پوسٹ کے اگینسٹ جتنے کومنٹس ہوں گے جہاں پر ہمارے پاس ہوں گے جیسے ابھی یہ کومنٹس ہے وہ اس پوسٹ کے گینسٹ آ آ آیا ہو ہے وہ ہلو ورڈ کے گینسٹ اسی طریقے سے اپیرنس میں آئیں گے تو اپیرنس میں سب سے پہلے آتا ہے تھیمز یہاں پر ہمارے پاس جو بائی ڈیفال تھیم آتے ہیں وہ ہیں تین آ رہے ہیں ٹوانٹی وان ٹوانٹی وان ٹوانٹی نائنٹین ان ٹوینٹی ٹوینٹی یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ اس اس ایئر کا نیو ورجن ہے تھیم کا اور یہ سیم لائک ٹوینٹی پریویس ایئر اند اس سے پچھلے سال کے لیے ٹوینٹی نائنٹین سو ہر سال ورڈپرس ایک نیو تھیم انٹریوز کرواتا ہے جو بائی ڈی فارڈ ہوتا ہے وہ اکورڈنگ ٹوئیئر ہوتا ہے اس کے بعد آجاتے ہم کسٹمائز یہاں پر ہم اس کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں اگر ہم نے ہیڈر چینج کرنا ہے کلر چینج کرنا کچھ بھی کرنا جو جو ہمیں جو جو ہمیں مل چینجن کے لیے فیلز مل سکتی ہم اس کو چینج کریں گے جیسے سائٹ ایڈنٹی یہاں پر ہم نے کچھ ٹائٹل چینج کرنا ہم نے تب رکھا تھا تو چینج گیا اسی طریقے سے ٹائگ لائن ہے ہم اس کی جگہ رکھ لیتے ہیں کچھ بھی آ سکتے ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں تو then you can publish تو یہ ٹائٹل چینج ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم پیچھے آتے ہیں یہاں پر کلرز ہیں آپ کلر چینج کر سکتے ہو اس کا بائیڈ فائلہ فیلحال کلر یہ آ رہا ہے background image چینج کر سکتے ہو اگر آپ نے کرنی ہے menus ہیں menus میں یہ ایک primary menu ہے جو یہاں پر آ رہی ہے اور ایک secondary menu پر آ رہی ہوتی ہے صحیح ہو گیا یا کہیں آپ نے ادھر کہیں اور جگہ یوز کرنی ہے تو یہ locations بھی آ جائیں گی ساری کی ساری primary menu کا یوز کرنی ہے اور secondary menu کا یوز کرنی ہے یہاں پر یہ ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے ہم اس کو سیکھیں گے کہ ہم کو کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد ویجٹس آ جاتے ہیں یہ ہم نے اب سرچ کا ویجٹ ہے ریسنٹ پوسٹ کا ویجٹ کمنٹس کا ویجٹ ہے آپ کو کہیں بھی پوٹ کر سکتے ہیں جس ہم نے اس کو کرنا ہے ڈرائگ ڈڈروپ تو یہ کمنٹ وہاں پر ویجٹ بن جائے گا ہم ان کو یوز کریں گے آہ پردر آہ کیونکہ ہم نے اس theme پر کام نہیں کرنا ہم نے اپنی مرضی کی ویب سائٹ بنانی ہے تو اس پر آنے سے پہلے ہم آہ باقی میں چیزیں ابھی آپ کو explain کر دوں جیسے home page settings ہے home page میں یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں یا تو دو قسم کے home pages ہوتے ہیں کچھ home pages ہوتے ہیں جس میں ڈیٹا چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی latest posts شو کرو رہا ہوتا ہے جو آپ نے ڈیوز ڈیوز اپ ڈیٹ کی ہے وہ آپ کے home page پر شو ہو رہی ہوتا ہے یا پھر آپ ایک static page جو ہے وہ define کر دیتے ہو کہ جی مجھے یہ والا page چاہیے جیسے اس نے اب static page define کیا ہوا ہے یہ والا تو یہ ہی open ہوگا اس میں customization ہمیں کرنی پڑے گی جب اس کو change کرنا ہے تو اسے طریقے سے جہاں پر کچھ چیزیں ہیں ٹیکسٹ کو آپ نے کیسے شو کروانا ہے اس کے ایڈیشنل css اگر آپ نے کنی اپنی 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 کوڈ کرنا ہے css کا so then you can use this area تو ہم آجاتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر ویژٹ کبھی آپ کو پتہ چلگ گیا منیوز کبھی آپ کو اندازہ ہو گیا منیوز میں یہاں پر آگئے ہیں ہمارے پاس primary menu ہے اور secondary menu اگر ہم نے یہاں پر کوئی menu ایڈ کرنی ہے تو یہاں سے ہم نے چیک کرنا اور add menu میں کلک کرنا یہاں پر ہمارے پاس آ جانا ہے اسی طریقے سے باقی بھی theme editor میں کیا کرتے ہیں یہاں پر ہماری files آ رہی ہوتی ہیں ساری کی ساری جتنی بھی ہماری styling کی heading کی footer کی theme کے functions کی یہ ساری آ رہی ہوتی ہیں تو یہاں سے change نہیں کرتے most of time تو آپ کے پاس ftp ہوگا آپ نے اس کی setting کی ہوگی files کی تو وہاں سے changing ہو جاتی ہے تو اگر آپ یہاں سے بھی کرنا چاہے ہیں you can change تو plug-ins میں آ جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ extensions ہوتی ہیں جن کو ہم use کر کے اپنے websites میں functionalities کو enhance کرتے ہیں like contact ہم نے contact form بنانا ہے تو ہمیں یہاں بنانے کی ضرورت نہیں ہمیں contact form کا plug-in install کریں گے تو ہم وہاں پر just shortcut paste کریں گے تو ہمارا contact form بن جائے گا تو اس لئے بہت facilities ہوتی ہیں wordpress میں اسی طریقے سے subscribers کے لئے newsletter ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ time آپ نے show کروانا ہوتا ہے prices show کروانی ہوتی ہیں prices tabs ہوتے ہیں services کے plug-ins ہوتے ہیں so اس طرح سے آپ کو بھی plug-in use کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے آ رہے ہیں users اس میں ابھی ہم نے admin login کیا تو تو ہمارے پاس admin ہے تو یہاں سے ہم آپ آپ جتنے مرضی user create کر سکتے ہیں like manager editor جتنے بھی roles آپ define کرنا چاہو اور اگر آپ اس میں role آپ کو نہیں مل رہا تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ new role بھی generate کر سکتے ہو وہ آپ کو plug-in اس کا بھی مل جائے گا تو آپ نے just plug-in انسٹال کرنا ہے اور new role بنانا ہے and then you can assign اس کے علاوہ آپ کی پروفائل آگئی ہے اس میں آپ کی ساری کی ساری پروفائل آ رہی ہے آپ جہاں سے change کر سکتے ہیں اپنی پروفائل کو اس میں tools میں کچھ چیزیں ہیں آپ نے کچھ چیزیں import کرنی ہے کچھ چیزوں کو export کرنا ہے post آپ نے اس میں data جو ہے ویب سائٹ کا وہ export کرنا ہے so then you can use this option اگر آپ نے کہیں سے export کیا اور یہاں پر آگے آپ کو import کرنا ہے تو وہ چیزیں سیٹنگز میں آ جاتے ہیں یہ بھی آپ کو فردر پتہ لگے گا کہ سیٹنگز میں کون کون سی چیزیں کس کام کے لیے ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم ہم نے یہ ڈسکس کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کیسی دکھ رہی ہے تو یہ کیا ہے ہمی ویب سائٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہاں پر ٹائٹل دیا تھا وہ آگیا میں نے ٹیگ لائنگ دیتی تھی وہ یہاں پر آگئی یہاں پر ہوم اباؤڈ بلوک کونٹیکٹ کے نام سے یہ کچھ پیجز آ رہے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو چینج کرنا ہے ہم نے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم کچھ ٹیمز جو ہمیں مل جاتے ہیں کچھ فری میں مل جاتے ہیں کچھ پیڑ ہوتے ہیں تو اگر آپ کو فری تھیم پسند نہیں آرہا آپ پیڑ لینا جا رہے ہیں so you can purchase that one theme but میں نے اپنا ایک theme رکھا ہوا ہے بلو theme سو میں اس theme کو اب کیا کروں گا انسٹال کروں گا اس theme کا ڈمی ڈیٹا جو ہے وہ امپورٹ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کیسے میں ایک فل فلیج theme ویڈ ڈیٹا انسٹال کر کے ویب سائٹ اپنی almost 50 to 60% ویب سائٹ شو کروا سکتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے ڈیٹیل میں یہی ہے تو میں چاہتا ہوں کچھ انیمیشنزوں کچھ ترطیب سے ہو چیزیں تو میں نے ایک theme دیکھا ہوا ہے میں اس کو کرتا ہوں انسٹال اس theme کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایڈ نیو کے کلک پر جائیں اور جہاں سے theme کو اپلوڈ کریں اپلوڈ theme کے آپشن سے سیکنڈ طریقہ یہ ہے سیکنڈ بے سے آپ کیا کر سکتے ہو آپ جاؤ ڈائریکٹ جہاں پر آپ کا پروجیکٹ پڑا ہوا اس کے ڈیوی پی کونٹینٹ میں جا کے اس کے themes کے پولڈر میں جا کے یہاں پر آپ اس theme کو رکھ سکتے ہو تو میں کیا کرتا ہوں میں نے اپنے اس theme کو اور بلو چائد دونوں themes کو رکھنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں ایک theme ہے اس کے through کر کے دیکھتا ہوں سب سے پہلے اپلوڈ کرتا ہوں theme theme کومینٹ تھی انسٹال ہو رہا ہے اب میرا یہ اس کو خلی انزپ کرے گا اور then انسٹال کر دے گا اور آپ سے ایکٹویویشن کیلئے پوچھے گا اب ہمارا تھیم جو ہے سکسیسفولی انسٹال ہو چکا ہے ابھی ہم کرتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے ہیں ہم اس کا چائلڈ تھیم بھی اپلوڈ کرتے ہیں چائلڈ تھیم میں اس لیے کر رہا ہوں اگر ہمیں فردر کسٹوائزیشن کرنی پڑے اپنی تھیم کے کوڈ میں جا کے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ بنے کیونکہ جب تھیم اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو آپ کے جتنا بھی کوڈ ہوتا ہے وہ سارا سارا آورائٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دین گوڈ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کا چائلڈ تھیم بھی کر لوں تاکہ کوئی لیٹس اپ ڈیٹس آئیں تو میرے جو میں نے کسٹوائزیشن کی ہے اس کو فرق نہ پڑے اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور چائلڈ تھیم کیسے کرتے ہیں اگر آپ کا چائلڈ تھیم نہیں ہے تو اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جیسے ہی ایکٹیویٹ کریں گے تو یہ ہمیں کہے گا کچھ پلاگ انز کو کچھ ریکوارمنٹس ہیں اس کی وہ فلفل کرنی ہوتی ہے ہم جاتے ہیں انسٹال پلاگ انز میں اسی اپیرنس کے انڈر انسٹال پلاگ انز میں اب یہ کچھ پلاگ انز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انسٹال کرنے پڑیں گے اس کی ریکوارمنٹس اب میں نے جتنے بھی ہیں ون بی ون کر کے سارے ریکوارمنٹس جو تھے وہ انسٹال کر لی ہیں اب میں واپس جاتا ہوں پلاگ انسٹالر کے پاس اور وہاں پر اب ان سب کو یا ون بی ون کر کے یا سب کو ایک تفاہ ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں میرے سارے کے سارے پلاگ انز جو ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ آپ پلاگ انسٹال کرنے کوشش کر رہے ہوتے تو میموری ایگزیکیوشن جو ہوتی ہے وہ ایم ایکس جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے تو آپ کے کلگ ان کو انسٹال ہونے کے لیے تھوڑا سا ڈاؤنلوڈ کرنے میں اور اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو آپ اگر ایسا رہے رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی ڈبلی بی کون فک کی فائل میں جانا ہے اپنے تھیم کی ڈبلی بی کون فک کی فائل میں جا کے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ فائل ایڈ کر یہ کوڈ ایڈ کر دینا چھوٹا سا اس فائل میں اور یہاں پر جو اگر آپ بی ڈبلی بی کون فائل 30 سیکنڈ ہے تو آپ اس کو 300 کر لیں آپ اس کو 500 کر لیں تاکہ آپ کا ورڈ پریس کا جو پلگین ہے وہ انسٹال ہو جائے ایف آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے انسٹالنگ کے دوران اس ایرر کو سو اب ہمارے سارے کے سارے وہ پلگین انسٹال ہو گئے ہیں ہم کرتے ہیں یس انسٹال اس کے ایکسٹینشن ہاں دست کی ہم تو اب ہمارے جو ایکسٹینشن انسٹال ہو گئے تو ہم جاتے ہیں واپس سے ریٹائن تو ایکسٹینشن پیج ہمارے پاس یہ ایکسٹینشن بیکپ اور ڈیمو کنٹینٹ کی ہو گئے ہے ایکٹیوییٹ سمٹینز کیا ہوتا ہے کہ اس اپیرنس کے اپشن کے اندر آجاتا ہے تھیم اپشن کا منیو یہاں سے آپ ڈیمو کنٹینٹ انسٹال کر سکتے ہو تو اس پہ دفعہ ہمارے پاس ٹولز کے اندر یہاں پر اپشن آرہا ہے ڈیمو کنٹینٹ انسٹال اس پر کلک کر لیتے ہیں اچھا فردر میں نے سوچا کہ میں آپ نے سرور پر اسی کو انسٹال کر کے باقی آپ کو لائیو سرور پر دکھاؤ تو اس لئے اگر آپ لوگ پر کر رہے ہیں تب بی ٹھئی گئے تو میں نے سوچا کہ چلو لائیو سرور کا ساتھ experience بھی ہو جائے گا ساتھ ہی تو یہ ابھی میں اپنی ڈیمین کے ساتھ سلیش فولڈر بنا کر اسی پر وٹ پیس سارا کچھ انسٹال کر سیم ہی کچھ بیک اپ لینا ہے تو لے لیں کیونکہ جیسے ہی ہم اس کو امپورٹ کریں گے دیمو کٹین کو تو یہ آور آئیٹ کر دے گا تو اگر آپ نے پہلے سے بھی ایک ٹیمپلیٹ پر کام کیا ہوا تو آپ اس کا بیک اپ 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 وٹ پرس انسٹال کیا آپ تو اب یہ ڈاؤنلوڈنگ کر رہا ہے جتنا بھی ڈیمو کونٹینٹ اور میں کوشش کروں گا اگر تو یہ ٹائم ٹیکنگ ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کٹ کر لوں ہے ویڈیو کیا مجھ لگ نہیں رہا کہ ٹائم ٹیکنگ ہے تو اس لیے جیسے ڈاؤنلوڈ ہوگا تو یہ انزپ کرنا سٹارٹ کرتے گا ساتھی انسٹال کرنا سٹارٹ کرتے گا یہ آلماس ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے فائل ریسٹور کر رہا ہے تو فائل کے بعد ڈیٹیبیس ریسٹور کرے گا ڈیٹیبیس ریسٹور ہوگی then just and here to complete just few seconds yeah موسیقا ہمارا ڈیمو کنٹنٹ جو ہے وہ ایمپورٹ ہو چکے آفٹر ایمپورٹنگ ڈیٹا دیٹا ایمپورٹ ہونے کے بعد دیکھیں مارے پاس سیم ایس دین سارا کا سارا کنٹنٹ آگیا ہے موسیقا ابھی ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا اگر ہم بنا رہے ہیں آن لائن سٹور تو سب سے مین پارٹ ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس ہوم پیج آگیا باقی پیجز آجیں گی جس میں کونٹیکٹ آباؤٹ مشن کیریئر کیس اور سم کوٹس بھی ہوں گے اور فیکنٹلی آس کویسٹنز جو ہوتے ہیں وہ انٹ اس میں ہمارے پاس لیٹس نیوز آتی رہیں گی بلوگ میں اور جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہمارا ہے شوپ والا پیج یہاں پر ہماری پروڈکٹس ہوں گی ساری کی ساری ہم چاہیں تو اس پروڈکٹس والے پیج کو ہوم پیج بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اب ہماری یہ ساری کی ساری پروڈکٹس ادھر شو ہو رہی ہیں آپ نے سیم اپنا بنانا ہے آن لائن سٹور اور اپنی پروڈکٹس ایڈ کر لینی ہے ادھر اب اس پروڈکٹ کو کلی کرتے ہیں یہ پہلے سے جو ہم نے ڈمی پروڈکٹ امپورٹ کی ہے وہ ہے اس میں ہم دیکھیں کہ اس کو ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی پروڈکٹس کو کیسے ایڈ کریں گے اور کیسے فردر اس میں ڈیٹیلز پٹ کریں گے اب اس میں یہاں پر ہم نے کچھ ایمیجز لگا دی ہیں اس کی اور یہاں پر اس کے آگے ہے ٹائٹل فیفٹین پوائنٹ سکس انچ لیپٹوپ ہے پرائز ڈسکرپشن یہاں پر آپ ایڈ ٹو کارڈ آ جائے گا اور یہ کٹیگری آگی اور اس میں ڈیٹیلز آگی اس کی ساری کی ساری اور سیم کچھ انفرمیشن جو اس کے رلیٹڈ ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ رلیٹڈ پروڈکس بھی کوئی نہ جو ہوں گی وہ آجیں گے اور اس میں ریویوز جو کلائنٹ آفٹر سارٹسفیکشن کچھ آپ کو کمنٹس جو بھی ریویوز اس کے پروڈکس کے رلیٹڈ دینا چاہتا ہے وہ وہاں یہاں پر سمیٹ کرے گا اب ہم آجاتے ہیں کہ یہ ہم نے پروڈکٹ کیسے ایڈ کرنی ہے سپیشل فار آن لائن سٹور اور اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ کو پتا نا چاہیے کہ ہم نے پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے کیونکہ پروڈکٹس ہی میجر پارٹ ہے ہم آجاتے ہیں اپنے ڈیش بورڈ میں ڈیش بورڈ میں جیسے ہم آئیں گے یہاں پر جو ہے ٹیب ہے پروڈکٹس کا یہاں پر ہماری ساری کی ساری پروڈکٹس شو ہوئی ہوں گی اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری پروڈکٹس آ رہی ہیں اگر تو آپ نے کوئی کیٹیگری ایڈ کرنی ہے کوئی ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا ہے کوئی ٹیگ ایڈ کرنا ہے تو آپ اس میں کٹیگری پر کلک کریں گے یہاں پر ساری کی ساری کیٹیگریز آ جائیں گی موبائل سی سی ٹی بھی کمپیوٹر الیکٹرونکس ایل سی ڈی لائک جو بھی آپ کٹیگری ایڈ کروڑی جہاں پر آ جائے گی اور اس کی سب کیٹیگری بھی آپ بنا سکتے ہو سیم اسی طریقے سے ٹیگ کے اپشنز میں آئیں گے تو یہاں پر جتنے بھی ٹیگز ہیں وہ آپ یہاں پر ایڈ کر لو آپ ٹیگ کا نام دو گئے ایڈ جی لیپٹوپ اپنے ٹیگ ایڈ کیا یہاں پر ایڈ جی لیپٹوپ کا ایک ٹیگ بن گیا ہے آپ اس کو اپنی پروڈکٹ میں وہاں پر یوز کر سکتے ہو اسی طریقے سے ایڈریبیوٹس ہیں ایڈریبیوٹس میں وہ آپ ویرینٹ ایڈ کنا چاہو گے کلر ہے جیسے اسی طریقے سے سائز کلر اور جتنے بھی ایڈریبیوٹس اپشنز ہوں گے آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں اب ہم آجاتے ہیں مین پروڈکٹس میں اب ہم اس میں سے کسی ایک پروڈکٹ کو فیلحال ایڈٹ کرتے ہیں چاہ کرتے ہیں کہ کونسی چیز کیسے ایڈ کرنی ہے دیکھیں ہم اس کے آگے ہیں پروڈکٹ کے والے پیج پہ یہاں پر ہم نے دینا ہے ٹائٹل پروڈکٹ کا جو اس پروڈکٹ کا آ رہا ہے اس کے بعد یہ آگی ساری کی ساری ڈسکرپشن اس کی جو اس پروڈکٹ کے اس پارٹ میں آ رہی ہے اب دیکھیں اس میں آ رہا ہے پروڈکٹ شارٹ ڈسکرپشن ایک شارٹ ڈسکرپشن میں کیا ہے یہ جو شارٹ ڈسکرپشن ہم نے دی ہے یہ والی یہ شارٹ ڈسکرپشن جب یہاں سے ایٹ کریں گے تو یہ یہاں آ جائے گی جب ڈیٹیل میں ڈسکرپشن دینی ہے تو اوپر والے یہاں میں اس ایریا میں آئے گی اسی طریقے سے اس میں آ جائیں تو یہاں پر ہمارے پاس جنرل میں آ رہی ہے ریگلر پائز یہ ہم نے دی ہے سکس ہونڈرڈ ڈالر تو یہ جو پرائز آ رہی ہے یہاں پر اسی طریقے سے ہم نے جو مین پروڈکٹ کی امیج ہے وہ یہ دی ہوئی ہے یہ مین امیج ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ امیج یہ بھی آ رہی ہیں جو گیلری میں کھلیں گی تو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی ہم نے جب دیکھنا ہے تو یہ ساری کے ساری اس کی گیلری میں آ جائیں گی اور آپ دیکھ رہے تھے کہ ٹیگز کا ٹیگز جو ہیں وہ کہاں ایڈ ہونے ہیں اب یہاں پر آپ ڈریکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہو جیسے میں نے یہ ایڈ جی وہاں پر کیا تھا اب یہاں پر ڈریکٹ ایڈ جی ایڈ کر دوں ٹیگ یہاں پر ہمیں اس کے ٹیگ بھی ایڈ کر دوں گا اور اس کو میں کیٹیگری سیلیکٹ کمپیوٹر اگر نہیں ہے میری کوئی تو میں ایک کیٹیگری نیم بنا لوں گا اور اس کے بعد جب شورٹ رسکرپشن ایڈ ہوگی ساری چیزیں ایڈ ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے اس پیج کو کر دینا ہے پبلیش ابھی فیلحال اپ ڈیٹ آ رہا ہے تو جب آپ نیو پروڈکٹ ایڈ کرو گے تو یہاں پر پبلیش کا بٹن آئے گا تو آپ نے جس کلک کرنا ہے اور آپ کے پروڈکٹ ایڈ ہو جائے گی شوپس کے پیج میں ہم نے اس کو ایڈ ٹو کارڈ کیا اور یہاں پر یہ اپشن آگیا کہ ویو کارڈ کریں جیسی ہم اس کو ایڈ ٹو کارڈ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک پوپ میسیج پوپ اپ شو ہوتا ہے ویو کارڈ کے نام سے اب یہ ہمارے پاس ایڈ ہو گئی ہے یہ سکس ہنڈڈ ڈالر کی پروڈکٹ تھی وہ اس کا شپنگ ریٹ ایڈ ہوا سکس ہنڈڈرین فٹی ڈالرز جیسے ہم کریں گے پورسیٹو چیک اوٹ اب یہاں پر یہ آگیا آپ کی بلنگ ڈیٹیلز آپ نے سائن اپ ہونا ہے سائن اپ ہونے کے بعد سائن اپ جیسے ہی آپ ہوں گے تو آپ کا اوڈر پلیس ہو جائے گا اس میں کیا گیا رہا سو سیمز ڈیر ایڈ نو ایویلی بل پیمن میتھڈ ڈیٹ پلیس کونٹیکٹ اس ابھی ہم نے کوئی پیمن میتھڈ اس میں سلیکٹ نہیں کیا ہوا جیسے ہم کوئی پیمن میتھڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر پیمن میتھڈ آ جائیں گے تو آپ نے جیسٹ پھر اس کے پاس پلیس آرڈر کرنا ہے اور دن پیمنٹ ہو جانی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی پیمنٹ میتھڈ کر لیں ابھی اس وقت میں verg Hae ابھی آپ رہے پیمنٹ نہیں ہی موسیقی اگر ہم کر لیتے ہیں اس کو بھی کر لیتے ہیں بینک ٹرانسفر اس کو جیسے یہ نہیں بل کیا ہم کیش اور ڈیلیوری کر لیتے ہیں اور اگر پی پال کرتے ہیں تو پی پال اگر آپ کا پی پل کا کاؤنٹ ہے آپ کو یہاں سے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا تو فیل وقت کے لیے ہم اس کو دو چیزوں کو بینک ٹرانسفر اور کیش اور ٹلیوری کرتے ہیں اس کے بعد جیسے ہم سیٹ اپر کلک کریں گے میں اس کو مینج پر کر جاتا ہوں تو یہاں پر مجھے اپنی ڈیٹیل دینی ہوگی ساری اکاؤنٹ کی بینک ڈیٹیل یہاں پر میرا آئے گا ٹائٹل اکاؤنٹ ٹائٹل آئے گا یہاں پر ڈسکرپشن آئے گی اور یہاں پر اکاؤنٹ نیم نمبر ڈیٹیل پوری کی پوری آ جائے گی تو then میں کہتا ہوں ایک ون ٹو ٹری فور فائل سیکس نیم ای بی سی زیرہ نائن زیرو زیرہ یہ کر دیا ہم نے آئیٹ اب دیکھیں اس چیک آؤٹ میں ابھی فی الحال ہمارے پاس کوئی پیمنٹ میتھڈ نہیں تھا جیسے ہم نے وہاں سے انیبل کر دی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس دو میتھڈ آج جائیں گے ایک ویا بینک ٹرانسفوروریک ویا کیش ڈیلیوری جیسے میں نے کاؤنٹ ٹائٹل یعنی کہ بینک ویا یہاں پر لکھوں گا یہاں پر سوری دریکٹ بنک ٹرانسفور بھی ڈیلیوری 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 تو میں پینک ٹرانسفر پر کلک کرتا ہوں اب اوڈر پلیس کرتا ہوں اپنا جیسے اوڈر پلیس کروں گا میں نے اوپر کچھ بھی فیل نہیں کیا تھا تو اس لیے یہ اپنی ڈیٹیل دینی پڑے گی سب سے پہلے ایکس و ایک ایکس و ایزی سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہل نہیں کیا یہ آئیا ہے جیسے پہلے کچھ بھی ایگر آپ مجرد دمی دے رو ہے پھلا میں ادرس دے رو apc at apc.com کون جب دمی دے رو جسد فرود ریسمنٹ اب رو مانے کی اور ریس اب دیکھیں جیسے میں نے اوڈر پلیز کیا میرے پاس ڈیٹیل میرا اوڈر نمبر آ گیا ہے اور اس کے بعد یہ آگئی ایمیل اور یہ پیمنٹ آگئی اور بینک ٹرانسفر اور بینک ٹرانسفر کرنی ہے یہ نیچے میری بینک ٹرانسفر کی ڈیٹیل آگئی کہ اس بینک میں میں پیمنٹ کروں گا سو دین میرا شپنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو بھی آپ نے دیکھ لیا ہمارا آن لائن سٹور کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں فردر کسٹمائزیشن کے لیے آپ اس میں اس کے جائیں ایٹمن پینل میں جا کر آپ مینیو چینج کر لیں آپ پیرنس میں جا کر کسٹمائز کر لیں تیم کو اس کے مینیوز میں چینجنگ لے ہیں جو مرزی مینیوز شو کروا دے جیسے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس نیچے دیئے کے ریڈ بٹن کو لازمی کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن لازمی دبا دیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اور آہ فردر کسٹمائزیشن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نیچے کومنٹ کریں تاکہ اگر آپ کومنٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فردر کسٹمائزیشن کی ویڈیو ہونی چاہیئے کہ اور جو جو کسٹمائزیشن آپ چاہتے ہیں ہمجھے نیچے کومنٹ میں بتا دیں تاکہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں گا شکریہ شکریہ